گینکسر لائنس بشنوی کو پڑیالا ہاؤس کوٹ نے سیل آرمز ایکٹ کے معاملے میں چار دنوں کی پولیس ریمانڈ میں بھیج دیا ہے دو دن پہلے ہی لائنس بشنوی کو گجرات کی سابر مدی جیل سے دلی لیا گیا تھا معاملے کی جانکاری دیتے ہوئے گینکسر بشنوی کے وکیل وشال چھوپلا نے کہایا کہ یہ معاملہ چوبیس مئی دوہزار تیس کو دچ کیا گیا انہوں نے بتایا کہ پچھلے چوبیس تاریخ کو اسپیشل سیل نے پچیس پسٹل برامت کر کے عام سیکٹ میں کیس تچ کیا تھا پولیس نے مکد نام کی آروپی کو پکڑا تھا مکد نے بتایا کہ وہ دلپیت کے لیے کام کرتا ہے جو امریکہ میں ہے اس نے بتایا کہ دلپیت گولڈی براد کے لیے کام کرتا تھا یہ ہاتھیار گولڈی براد کو لائن بشنوی اور کالا جٹھےڑی گینک کو سپلائی کرنا تھا وہیں اس معاملے پر پولیس کا کہنا ہے کہ لائن بشنوی اور کالا جٹھےڑی کو آمنے سامنے بٹھا کر پوستاج کرنی ہے لارنس کو پنجاب لے جانا ہے لارنس اس وقت پنجاب کی بھٹینڈا جیل میں بنتا اور موبائل استعمال کر رہا تھا گینک سر لائن بشنوی کو گجرات پولیس فلائٹ سے دلی لے آئی تھی گروہار کو دلی پولیس کی کرائیم راجنہ راشری رازدھانی سے جڑے ایک کیس میں لارنس بشنوی کو ریمانڈ پر لیا تھا یہ زوران لارنس بشنوی کو دلی کی تیہار جیل میں رکھا گیا تو کیات گینک سر کو گجرات پولیس کا سٹڈی پر لے کر آئے تھی اور وہ گجرات کی احمد آباد جیل میں ون تھا گجرات پولیس کی ٹیم احمد آباد سے لارنس کو لے کر بدبار رات قریب ساڑھے دس بجے کے فلائٹ سے دلی کے لیے روانہ ہوئی فلائٹ دیر رات بارہ بجے کے بعد دلی ائرپورٹ با پہنچی گجرات پولیس کی ایٹی ایس این ڈی بی ایٹ کے تحت کیس کر کے جانچ کر رہی تھی جس کے بعد لارنس کو گجرات پولیس پروڈکشن وارن پر اپنے ساتھ لے گئی تھی